جیلی کی پیرم میں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سبینا تامنگ بیشمخ یو پی میں خانون ویوز تھا اس سے شروعات کریں گے بولٹن کی کیا واقعی رام بھرو سے ہے ایسا اس لیے کیونکہ ایک اور بلند شہر کانڈ سے یو پی تھررا گیا ہے گھٹنا گازی پور کی ہے بے کابو بھیڑنے کس طرح سے پتھراف کر ایک پولس جوان کی جان لے لی یہ آپ کے سامنے دو تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پہلی تصویر یو پی کے بلند شہر کی ہے جہاں گوکشی کی گھٹنا کے بعد بلند شہر کے سیانہ میں ہنسا کی ایسی آگ بھڑکی جس نے ماحول کو بے کابو کر دیا جس کے چلتے بھیڑنے ایسے چو سبود کمار کی گولی مار کر ہتیا کر دی وہیں ہنسا میں ایک استانیہ یو بک کی بھی موت ہوئی تھی ہانا کی گوکشی معاملے میں پولس نے کئی آروپیوں کو گرفتاد ضرور کیا لیکن سوال یہی کہ آخر قانون کی دھجیاں اڑانے والوں میں قانون کا خوف کیوں نہیں کیوں یو پی کی قانون ویوستہ رام بھرو سے نظر آتی ہے دوسری تصویر بھی آپ کے سامنے ہیں کل یعنی شنیوار کی یہ تصویر ہے جہاں ایک اور پولس کرمی بھیڑ کا شکار ہوگا ہے دراصل گازی پور میں بی جی پی کی ریلی سے لوٹ رہے سمرت کو پر پولس کرمیوں پر زبردست پتھراب ہونے لگا مطھر بازی کی گھٹنا میں پولس کانسٹیبس سوریش وچ کو اپنی جان تک گوانی پڑی انساکاروپ نشاد پارٹی کے کارے کرتاؤں پر لگ رہا ہے سی ایم یوگی نے سخت جانچ کے نردیش دیئے ہیں لیکن سوال پھر وہی کہ کیا یو پی کی قانون ویوستہ رام بھرو سے ہے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس طرح سے بار بار بھیڑ کی نانصافی سامنے نہ آتی اور بھیڑ کی نانصافی کے چلتے جس طرح سے زندگی یہاں پر موت کے کال میں خوش رہی ہے وہ اپنے آپ میں کئی سوال کھڑے کرتی ہے تو یو پی میں ایک اور بلند شہر کانڈ اسے ضرور کہا جا سکتا ہے اور اتر پردیش کے گازیپور میں پردان منتری نارندر موڈی کے کارے کرم سے واپس جا رہے پولس کرمیوں پر پتھراب میں کانسٹیبل کی موت ہو گئی پولس نے اس ماملے میں نو لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن سے پوچھتا چھ جاری ہے تصویر بھی آپ کے سامنے موقع کی پتھراب کا آروپ حالکی نشاد باتی کے کارے کرتاؤں پر لگایا جا رہا ہے نشاد سماج کے لوگ آرکشن کی مانگ کو لے کر آج جنپد میں کئی جہاں پر دھرنا پردشن بھی کر رہے تھے وہی پولس پردان منتری کے کارے کرم کو دیکھتے ہوئے ان کے کچھ نیتاؤں کو پہلے سے ہی گرفتار کر چکی تھی پتھراب کی یہ گھٹنا نونہرہ تھانے کے کٹھوا موڑ چوکی کے پاس ہوئی کریمودین پورک تھانے کی پولس پردشن کاریوں کو سمجھانے گئی تھی لیکن لوگوں نے سمجھنے کی بجائے پولس کرمیوں پر ہی ایٹ پتھروں سے حملہ کر دیا اسمبلے میں تین سے چار پولس کرمی زخمی تک ہو گئے جنہیں زلہ اسپتال لے جاتے وقت ان میں سے ایک سوریش وچ جو تھے ان کی موت ہو گئی اس گھٹنا میں مارے گئے سوریش وچ کی پتنی کے لیے سی ایم یوگی آدھت ایناتھ نے چالیس لاکھ روپے کی معافضے کا اعلان کیا وہی پتنی کو آسادھارن پینشن اور ماتا پتا کو سرکار کی طرف سے دس لاکھ روپے کی معافضے کا بھی اعلان کیا گیا ہے سی ایم یوگی آدھت ایناتھ نے پریوار کے سدسے کو سرکاری نوکری دینے کا بھی اعلان کیا ساتھی سی ایم یوگی نے ڈی ایم اور ایس ایس پی کو آساماجک پتھو کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنے کے بھی دشاہ نردیش دیئے ہیں حالانکہ نشاد پارٹی کے ادھیکش نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا کہ ہم اہنسک ہیں اور پتھر بازی بی جے پی والوں نے کی ہے لیکن ان تصویروں سے یہ ضرور صاف ہوتا ہے کہ یو پی میں جو کانون نوستہ ہے وہ کس طرح سے چرمرائی ہوئی ہے اور کبھی بھی بھی بھیڑ کا شکار یہاں پر زندگیوں کو ہونا پڑ جاتا ہے اور گازی پورہنسا ماملے کو لے کر پولس کے اعلان دھیکاری کیا کچھ کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ سنیے لگ بھگ چار بجے تھانہ نو نوہرہ چھتر کے آٹوہ موڈ کے پاس سو ڈیٹھ سو لوگ اکیتریت ہوئے وہاں پر اپنے ساتھیوں کو چھوڑانے کے مانگ کو لے کر کے پھر سے جام لگائے پولیس وہاں پہنچ کر کے جام کھلوانے کا پریاز کر رہا تھا اسی مدھی پتھراؤ شروع ہو گیا اور پتھراؤ کے دوران ہمارے ساتھی کے سر پر چھوٹ آئے چھوٹ کے کارن ان کی مرتی ہوئی ہے اس کے طورت بعد سینئر آفیسز وہاں کے پر پہنچ گئے ہیں اور اور ویبھن شروطوں سے ایویڈنس کالیکشن کیا گیا ایف آئی آر پنجی کرت کیا گیا اس میں ویبھن دھارائیں ہیں انکلوڈنگ 302 ایپی سی 32 نامجد ملجیم اور ستر سے اسی اگنیات ملجیموں کو ویرد ایف آئی آر لکھا گیا ہے گازی پور میں کانسٹیبل کی موت پر سماج وادی پارٹی کے ادھیاکش اور پورو مکھے منتری اکھلے شیادب نے یوگی آدت تینات سرکار پر جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ اتر پردیش سرکار نے لون آرڈر برباد کر دیا ہے گازی پور ویواد کو پریشاسن چاہتا تو روک سکتا تھا پردھان منتری کا کارکرم تھا وہاں پر اتنی فورس تھی پھر بھی یہ حادثہ ہوا جہاں یوگی جی کہتے ہیں کہ ٹھونگ دو تو کبھی پولس کو نہیں سمجھ آتا کہ کس کو ٹھوکے تو کبھی جنتہ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کسے ٹھوکے دونوں کنفیوز ہیں ٹرانسفر سے بچنے کے لیے پولس ادھکاری انکاؤنٹر کر رہے ہیں اتہ پردیس سرکار نے جو لائنڈ آرڈر پہ کام کیا ہے بہت ہی اعتحاسی کارکم کیا ہے لائنڈ آرڈر اتنا برباد کبھی اتہ پردیس میں نہیں ہوا ہوگا جتا اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں ہو گیا ہے ہالی کی گھٹا کا ذکر کریں جو گاجیپور میں ہوئی ہے اگر پرساسن چاہتا اور سوابک ہے کہ پردھان منتیجے کا کارکم رہا ہوگا تو سبھی انٹیلیجنس ایجنسیز اور سبھی کی جانکاری میں رہا ہوگا کہ کونسا پردیسن کونسا دھرنا کہاں ہو رہا ہے کہاں لوگ اکھٹے ہو سکتے ہیں لیکن سرکار کے وجہ سے پرساسن کی وجہ سے اتنا بڑا گھٹنا گھٹی ہے اور گھٹنا اس لیے گھٹی ہے کیونکہ مکھیمنتی جی کی بھاشا سوچئے وہ صدن میں ہوں منچ پر ہوں ان کی ایک ہی بھاشا ہے اور بھاشا یہ ہے کہ ٹھوک دو تو کبھی پولیس کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں کسے ٹھوکنا ہے اور کبھی جنتہ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کسے ٹھوکنا ہے گازیپور ہنسا نے ایک اور بلند شہر کی یا تازہ کر دی ہے ماملے پر بی جی پی اور کانگریس اب آمنے سامنے ہیں یہ بہت دوربھاگیپور اور دکھت گھٹنا ہے اس کی پریوار کو ملے گی ان کی ہیں جو بھی آشرت ہوں گے ان کو سرگاری نوکری بھی ملے گی ڈی ایم اور ایس پی کو بہت سخت نردیش بانی مکمنتی جی نے دیئے ہیں اس طرح کے پدرویوں کو صدقال گرہتار کیا جائے اور ہمارا سماج بھی کہاں جا رہا ہے میرا ایک پچھنے یہ بھی ہے سماج کو بھی ذہرکہ پرچے دینا چاہیے اس طریقے سے بھیڑ تندر کے دوارہ پتھراؤ کر دینا وہ بھی کوئی کسی کا بالک ہے میرا انرود ہے جو بھی بھیڑے میں کبھی بھی آپ پر رسن کریں شانتی پروک ڈھنسے کریں اور اس طرح کی گھٹنا بہت میں نہ ہو ہمارا یہی اپیل ہے جس نے بھی پتھراف کیا ہے ہمارے پولیس پر کرمیوں پہ جس کی جان بھی چلی جائے اس پہ کڑی کڑی کاروائی اور سزا ہونی چاہیے اور ایسے ہی پہلے بھی بلند شہر میں جو ہوا تھا وہاں تو یہ لوگ یہی سرکار یہی یو پی کی سرکار بچاؤ میں لگی ہوئی تھی جنہوں نے پتھراف کیا ٹھیک ہے نا اور میں کہتا ہوں کہ ہنسہ کا کوئی کوئی یہاں سپیس نہیں ہے ہندوستان کی راجنیتی میں جو بھی ہنسہ کرے گا اس کے خلاف سخت سے کاروائی ہونی چاہیے اور جس آدمی نے پتھر مارا ہے اس کے خلاف نہ کہیں کسی اور کو پکڑو جیسے یہ کوشش کر رہے ہیں ڈلی ٹیکسی والے کو پکڑ کر رہے ہیں اس نے اس بلند شہر کے ہمارے سبوتھ سنگھ کو مارا تھا تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے لیکن ہم اس کی گھور نندہ کرتے ہیں